ایک اونکار ستگر پرساد محلہ چوتھا راگ اسا کرچھی میں کے دن ہتھ کر تنت بجاوہ جوگی تھو تھر و جیبین گرمت ہر گن بولو جوگی اے منوہ ہر رنگ پہن جوگی ہر دے ہمتی اپدیس جگ جگ ہر ہر ایک کو ورتیں تس آگے ہم آدیس رہاؤ گاویں راگ پہنٹ بوبولیں اے منوہ کھیلے کھیل جو میں کوپ سنچن کو بسودا اٹھ بیل گئے چر بیل کائیہ نگر میں کرم ہر بوبو ہر جام میں ہریا کھیت منوہ استھر بیر من جو ہو ہر سنچو گرمت جیت جوگی جنگم سشت سبت مری جو دے ہمتی تد چیل جننان کے پروی انترجامی ہر لابو منوہ پیل وائی غر جی کا خالصہ وائی غر جی کی فتح اے پامن شبد جستہ سر ریخ ایک اونکار ستگر پرساد پرماتمہ ایک ہے سرو شکتیوان ہے سرو بیاپک ہے اور سچے گرو دی کرپا دوارا اس تھی سوجی اس تا گیان پرابط ہوند ہے سر ریخ ہے محلہ چوتھا اے چوتھے بات ساتھی دوچارن کی تا راغ آسا کارچھے میں کے تین بڑے تیانل اس تا پاتھ بھی کرنے اور دوچارن بھی ایمیں کرنے کارچھے میں کے کیونکہ ساری گربانی ستارہ کارا بھی جائیں اور جڑے کارا ہن ایک ارتنیاں نہیں راگیاں نہیں کسید ہے کیونکہ جڑے تبلچی نے پکھاو جی نے انہاں دیاں ماترہ دے اصحاب نال او بجاؤں دے ہن تے گاؤں دے ہن اے صلی گرو پاتسہ جی نے کرپا کیتی ہے اے سید دے دیتی کہ اے چھیمے کار دے دے نشاب نا ناڑ کے بھی لکھیاں جدو کے لکھیا جائے تے اے دا مطلبے چھیمے کار دے اے تین شب دے اے دے ہوتے داس نے جتنی کمیند کی تی کیونکہ جدو ناڑ کے لکھیاں اے پاتھیاں نوں پریمیاں نوں اے بیاکیاں پتہ لکھ دیں او بڑے پرسند بھی ان دے نے تے کانفیڈنس بھی ہو جانتے بھئی سانوے دے ارث بھی آگئے سانوے دا او چارن میں پتہ لکھے محلہ چوتھا راغ آسا کر چھے میں کے تین کے تین شبد چھے میں کر گائن کرن دی سید ہے ہون اسی جدو دیکھتے ہیں گروہ نانک پاتسہ جی تو لیکن گروہ گوبین سنگھ جی تک سمیں سمیں گروہ مہراج نالتے بہت سارے جوگیاں دا میل ہوئے ہیں اور ایک صد گوش نامی بانی شری گروہ گرنس صاحب جی دے اندر رام کلی راگ بچ براج مان اور جب جی صاحب بچ بھی جوگیاں نال کئی تھا ہی میل ہوئے ہیں ہور بھی بانی بچ بہت سارے شب گروہ انگر دیب جی دے سمیں بھی جوگی آن دے رہے ہیں گروہ عمر داستی دے سمیں بھی جوگی آکے بچار بٹا اندرہ کر دے رہے ہیں گروہ رام داستی دے سمیں بھی جوگی آن دے رہے ہیں اور گل کی جوگ مت بچ تے گروہ مت بچ فرق ہے جوگ مت ہے ہٹھ یوگ تے گروہ مت ہے سید جوگ ہٹھ یوگ نوں کرنوا تے کار چھڑنا پہن دے کرت چھڑنی پہن دے بال بچے چھڑنے پہن دے تے کئی طرح دے کرم کانڈ کرنے پہن دے پر جڑا سہ جوگ ہے وہ کاروچ رہ کے کرتکار کر دے ہیں پر واردیاں ذمہ واریاں نو نبودیاں ہی کیتا جا سکتے ہیں اس لئے گروہ نانگ سچے پاتشاں نے جوگیاں نو سمجھایا جوگیاں اے مندرہ پہن دے کی لوڑے ہیں سنتوک تارن کرو مندہ سنتوک سرم پد چھولی اے کر کر منگن دے بجائے میند کرو میندہ پاتر تے چھوڑی بناو مندہ سنتوک سرم پد چھولی تیان کی کریں بے بہتن اے بہتنی مرن نہ کیوں بے گا او جی اسی مرن نو یاد رکھ دیں پہی بے تیان رکھو مرن دا مرن نو حربلے چھتے رکھو میرا کہن دا مطلب ہے گروہ نانگ سچے پاتشاں جی نے تتھا سارے گروہ سہبان نے جوگ مت دا کھنڈن کیتا ہے اے ٹھیک ہے کہ جوگ دا ارث ہے جوڑنا جوگی دا ارث ہے جوڑیا ہویا پر جڑے طریقے آنال کو جوڑن دی گھر کر دے نے او دا جوڑن نال کوئی سبند نہیں ہے مہارج نیت صاف کے ہیں گلنی جوگ نہ ہوئی ایک درشت کر سمسر جانے جوگی کہی ہے سوئی جوگ نہ کھن تھا جوگ نہ ڈنڈے جوگ نہ پسم چڑھائی ہے جوگ نہ مندی مون مڈا ہے جوگ نہ سنگی ہوای ہے انجن ماہی نرنجن رئی ہے جوگ جگت اب پائی ہے جوگ دی جگتی ہے انجن ماہی نرنجن رئی ہے انجن دا مطلب ہے سرما سرمے دا مطلب ہے کالک دا مطلب ہے مایا مایا وچرندیاں مایا تو نرلیپ رہو اے ہے جوگ تو تنگرو رام دا سرکے پاتشاہ فرمان دے نے جوگی ہر دے ہمتی اپدیس ہری دے نام چھ جرندہ گئے ہم آدیس اجڑا آدیس شفد ہیں ادھا ارث ہے نمشکار جوگی لوگ جدوں میں ایک دوجہ نو مل دے نے یا کسی گرستی دے کار جا کے پیک منگ دے نے تے انہ دا بولا ہے آدیس آدیس گروہ نانک پاتشاہ نے کیا آدیس تیسے آدیس آد انیل اناد اناہت جگ جگ ایک ہو ویس اے تھے بھی گروہ رام داستی کہنے پائی او پرماتما جگ جگ ہر ہر ایک کو ورت ہے ہر جگ بھی او ایک ہری جگہ ورت دے ہیں شاید سات جگ ہووے تریتا ہووے دعا پر ہووے کڑ جگ او پرماتما تے ہر جگ بھی جگ 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 ہر ہر ایک کو ورت دے تیس آگے ہم آدیس او دے اگے اسی نمشکار کر دے بار بار جب دیس ہے بھی چوند ہے آدیس تیس ہے آدیس آد انیل اناد اناہت جگ جگ ایک ہو ویس اے ہے شبت دی رہاو دی پنگت جس وچھ گروہ رام داچی نے کیا ہے جوگی ہور ہور ہٹھ جوگ دے کرم کرن دی بجائے اپنے من نو حرید نامنال جڑندہ اپدیش دینا کر اور جڑی تم آدیس نمشکار کر دے اے او دے اگے کر اسیتاں اسے نو نمشکار کر دیں جڑا ہر جگ بچ ہے ہر سمیں ہے ہر کار بچ ہے بابا نانک جی نے اس لیے کہا ہے آد سچ جگ آد سچ ہے بھی سچ نانک خوشی بھی سچ تو شبت دی رہاو دی پنگتی نو سمجھنا بڑا ضروری ہے جوگی ہر دے ہمتی اپدیس جگ جگ ہر ہر ایک کو ورت ہے تس آگے ہم آدیس رہاو ہون جوگی دے انہاں یتنا دا ذکر کر دیں جوگی توں ایک ہاتھ بچ اکتارہ پھڑ کے تنتی ساج پھڑ کے بجاؤں دا ہے تے تو کہنا یہ دن میرا من جڑتا ہے اے تیرا بلکل خیال غلط ہے ہاتھ کر تنت بجاوے جوگی ہے جوگی ہاتھ دے تھتھینو سیاری ہے ہاتھ بچ اکتارہ پھڑ کے تنتی پھڑ کے تو بجاؤں دا ہے تے ایک خیال کہنا ہے کہ میری سنا سورتی جڑتی نہیں جڑا من ہے نا وہ تو اسے تنا پڑ کرنا ہے تیان دے ہو اس ہاتھ یوگ نو یا اس تنا دے ساج بجاؤں گرمت بچ کوئی بشیشتہ نہیں تھی ایک گرر ساڑے ساریاں نہیں ٹک دی ہیں جے کوئی کیرتن بھی کر دا ہے تے من نہیں چوٹ دا اوڈا من پٹک دا رہن دا ہے تے اوڈے کیرتن تے راس نہیں آوے جے کوئی کتھا کر دا ہے کتھا کر دیا اوڈا من آسے پاسے تے کوئی انند نہیں آوے کوئی مارا پھیر دا ہے مارا پھیری جائے من بھی ہر ہر پاسے پٹکائی جائے کوئی لابی گرلی کوئی ہے تو گردیب کہنے نے ہاتھ کار تنت وجاوے جوگی ہے جوگی تتھاوے جوگی ہاتھ بچ تنتی لے کے بجاؤں دا ہے تون 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 کر دا ہے تھو تھر واج جائے بین بین دا مطلب ہے او تنتی ساج بچوں جڑی آواج نکل دی ہے او جڑی بینہ بچوں کنگری بچوں آواج نکل دی تھو تھر تھو تھر دا مطلب ہے جدے بچ کوئی راس نہیں جی میں کوئی دانا اندروں کھا دا جائے انہوں تھو تھا چنا کہنے لے تھو تھا چنا باجے گھنا او دے بچوں کوئی پراپتی نہیں ہوگی ہاتھ کار تنت بجاوے جوگی تھو تھر واجے بین دیکھو گھرمت وچ نیرا کھنڈن دی گر نہیں ہے نال اس دا تری کا بھی دس ہے جے سات مجھ تو رس لینا چاونا ہے جے سات مجھ تو اپنے من نو جوڑنا چاونا ہے آتنو دسی ہے گھرمت ہر گھن بولو جوگی ہی جوگی گھردی مطلق ہری دے گھنانو بولنا کر ہری دے کیرتی کرنی کر اسے لئے گربانی دے اندر گھرمت مارک دے اندر بھار بھارے پریر نہ کیتے بھائی کیرتن کرو ہری دے گھنان دے کیرتن کرو بندنا ہر بندنا گھنگاو گو پال رائے وڑے بھاگ بھیٹے گردے وا کوٹ پر آج مٹے ہر سیوا چرن کمل جاکا من راپے سوگ اگن تس جاننا بیاپے ساگر تریا سادو سنگے نرپو نام جپو ہر رنگے آکھا گھرمت ہر گھن بولو جوگی یہ جروری نہیں کہ جوگی نویں کہ احسانو سارے ہوں گے ایک گرمت دا کمال ہے پاویں کسے دے پرتھائے کوئی اپدیش دیتا ہو بے او ساڑے لی بھی اونا ہی کارگر ہے اونا ہی سارتھک ہے اونا ہی ساڑا بھی پلاکل مال ہے اکھا ایک جوگی ہاتھ پی جتنتی لے کے ایک تارہ لے کے ایک انگری لے کے بجاؤں دے بجائی جائے پھر منت اسے تنا پٹھک دا رہنے ہاتھ کار تنت بجاوہ جوگی تھو تھروا جائے بہین گھرمت ہر گھن بولو جوگی اے منوہ ہر رنگ پہین اے منوہ اے نو میں کئی پریمی اے ہو بھوڑ دینا نہیں اے ہو اتھے پڑنا جتھے ایڈی نو لانتے ہائنو ہوڑا ہوئے اتھے اچارن کرنا ہے اے منوہ اے جڑا سادھا من ہے ایس طرح جدوں پر ماتمہ دے گناہ نالا سی جڑکے کیرتن کرن گے اے منوہ ہر رنگ پہین اے پر ہری دے رنگ بچ پہین میں نہ پیج جائے گا راس ہا بے گا سچ مچ ارم بچتے ارم بک گل ہوں دی پر ہڑی ہڑی جدو راس آن لگ پہین دے پھر من پیج جان دے اس لیے گردیب نے کہا ہے جاکو ہر رنگ لا گو اس جگ میں سو کیت ہے سورہ آتم جنے سگل وستاکے جاکا ست گر پورا تھاکور گائی ہے آتم رنگ اے نہ ہوئے کیرتن ادھر ہو رہا ہے تے من کسے ہو پاس نہیں آتم رنگ دا مطلبی اے ہے اپنے آپنوں پرماتما دے رنگ وچ رنگ کے کیرتن کھڑی گرمت ہر گن بولو جوگی اے منوہ ہر رنگ پہین جوگی ہر دے ہمتی اپدیس ہے جوگی اپنے مننوں ہری دے نام جپن والا اپدیس دے نہ کر اے نوں ہری دے نام جپن دی مت دینی کر کیونکہ وہ پرماتما جو ہے جگ جگ ہر ہر ایک کو ورت ہے جڑا ہر جگ بھی چاہتا ہے ہر ویڑے ایک کو ورت لیا ہے جسے آگے ہم آدیس ادھے اگے اسی نمشکار کرتے ہیں تم بھی اسے اگے نمشکار کرتے ہیں اس لیے مہاراج نے جب جی ساتھ فرمائے آدیس تیسے آدیس آد انیل آناد اناحت جگ جگے کو ویس رہا ہو ہن دوجہ پتوچ مہاراج نے لوگ حقی کر رہے ہیں گھامے راگ پانت بہو بول لیں راگ گوندے ہر پانت دمد کوئی طریقے ہیں بول بول دے ہاں کوئی اچی سر کر کے بول دے کوئی نیمی سر کر کے بول دے کوئی طریقے ہیں گھامے راگ پانت بہو بول لیں اے منوہ کھیل لیں کھیل پر جڑا من ہے اے اپنی یہ کھیڑنا مجھ لگا رہے ہیں کیرتن بھی ہو رہے ہیں من کسے اور پاس اے ہی گل بابا نانک جی نے نواب دولت خانوں کہیں اے ہی قاضی نوں کہیں انہا کہا جی تسی ساری نال نماز نہیں پڑی تے گرو نانک پاکسن کیا نانو آپ جی میں کدے نال نماز پڑھتا تو اڑا من تے تھے نہیں سی تسی تے کابل بھی کوڑے خرید رہے سی تے کوڑوں کہا جی بولیا جی میرے نال پڑھنا سی اے کھر رین دےو کہا جی جی تو اڑا من بھی یہ تھے نہیں سی پڑ تسی نماز رہے سی پڑا تسی نماز رہے سی من تے توالا اپنے کار گیا ہویا سی کیونکہ توالے کا راتی کوڑی سوئی ہے تے توانو میں فکر لگا ہویا سی کہ کدھر بچھیری کوڑی دا نواز جمیان بچا کدھر خوئی بچھنا دے گروہے گنڈے پانی مولے ٹوے بچنا لیکن پا تو گھل کی سانوبی مہارک نے پاہی لوگ اتوں اتوں جوگی کیرتن کر دینے تنتی ساج بچاؤں دینے کئی طرح دینے راگ بھول دینے پر اے منوہ کھیل ہے کھیل اے منجد ہے اے تو اپنی یہاں کھیڑا کھیڑی جن جو میں کوپ سنچن کو بسودا اٹھ بیل گئے چربیل اکھائینا دیکھ یتن ایسے ہن جو میں کوئی زمیدار سویرے سویرے تڑکے اٹھکے کھوج ہندہ ہے قادلی اپنی ترتینو سنجن باستے اپنی فسرنو پانی دینباتے کھوج ہندہ ہے پر آپ سونجند ہیں اور جڑے بیل ہن وہ آپ ہی اوہ دی کھیتی چک جاندے ایک مثال دیتی ہے اکھائی جیڑی کھیتی انہوں پر فلت کرنی انہیں کھوج ہویا تے اوہ دے اپنے ہی بیل اس کھیتی ویچ پیدا ہونوالیاں بیلہ فسر لکھا گئے سچ مچ اسے طرح یہ معنی حاضر نہیں اس لیے کلگیاں والے پاتسانک بچن کیا سن کہن دے نیانند پر صاحب دے اندر کوئی تماشا کرن مالے آئے کہن دے سچ پاتسا آگیا ہووے اسی سکھان دا منو رنجن کریے تماشا کر لیے ساڑے بھی چار پیسے بن جانگے انہ دا من خوش ہو جائے مالے آئے جانگے کر لو بھائی تو کنن جڑے گرو مہراج دی حضوری بچ حضوری سیبک سن باڈی گارڈ سن سکیورٹی گارڈ سن انہ دی گنتی چار سی یا اٹھ سی یا دس سی جنی میں سی انہ نے آپس بچ بچار کی تی پی مہراج تے براجمان نے ادھے اسی جا کے تماشا دیکھا یہ ادھے پہرے تیرے جانگے گل گھن لائی ادھے چلے گئے ادھے اتھے رہے گئے جڑے تماشا دیکھن گئے انہوں کو بہتا سواد نہیں آیا کہ انہوں کو بڑا مادا ہویا بے یہ تھے کوئے نند بھی نہیں آیا تے گرو کی سیوہ تو گایر حاجر ہو گئے تے جڑے سیوہ بچہ حاجر سن وہ کہنے ساڑے ناڑوں وہ چنگے نے جڑے تماشا دیکھن چلے گئے یہ تھے بدے ہوئے ہیں جدو سویر ہوئی دیوان لگا تے انتر یامی سدگرو سنگھ آسن تے بیٹھے کہہ رہے سن حاضر گہر حاضر گہر حاضر حاضر دو چار بار ہی کہا کسے انہوں سمجھ نہیں آئی کسے نکٹ برتی سکھنے بینتی کیتی مہاراج کہل سمجھ نہیں آئی حاضر گہر حاضر کے میں ہو گیا تے گہر حاضر حاضر کے میں ہو گیا کہہ دے بلاو پیرے باریاں جدو پیرے باریاں نو بلایا ہاں بھئی دسو ستگرو تے انتر یامی اسی کئی باری پلے کھا جانے گرونوں کی پتہ ہے اسی چوٹ بھی بول دینے بڑا کچھ کر دینے ایک دوجہ دیاں پگاں لا دینے گرونوں حاضر ناجر نہیں سمجھے ہونہ پیرے باریاں نے اپنی گلتی مل نہیں کہ گلت ٹھیک ہے جڑے حاضر سن وہ من کر کے گہر حاضر سن جڑے گہر حاضر سن وہ من کر کے حاضر سن مہاراج کہندے نہیں اسی طرح جڑے اپنے من کر کے حاضر نہیں ہندے انہا دا اے گھونہ انہا دا اے بجونہ بلکل اے ستنا سمجھو جمیں جو میں کوپ سنچن کو بسودا اٹھ بیل گئے چربیل پھر پاتشاہ طریقہ دستین ہے جوگی ہے جگہ سوو ہے گرمکھو کائیان اگر میں کرمہرب ہو اے توڑا جڑا سریر ہے جنہوں کائیان کیا ہے یہ نگر ہے اس کائیان روپی کھیت دے اندر کرمہرب ہو ہو حریدے نام جپن مالے کرم بیجنے کرو پھر کی ہوئے گا ہر جام میں ہریا کھیت پھر حریدہ نام روپی فصل جمیں گے کھیت ہرا پرا ہو جائے گا پر کمیں ہوئے گا منوہ اصر بیر من جو ہو اس منوہ اصر ٹکا کے یہ من روپی بیر نو جوو جونا کرو یہ جونا دی کریا ہے جدو کھو دے اگے پنجالی وچ پا کے بیلانو جویا جانتے ہیں اس سری طرح تسی بھی اپنے منو ٹکا کے جونا کرو منوہ اصر بیر من جو ہو تمری جو دے ہمتی تدچیل یہ ساری سشٹی دے جڑے جیوان چاہے جوگی ہیں چاہے جنگم ہیں یہ جوگی ہیں دے ایک فرقہ ہے جڑے ہسی دیکھتے ہیں وہ ہتھوچے تلی جی لے کے کناہ وچ انہ نے پتل دیا مندرہ پائیاں ہوں دیا نے اور سردے اتے ایک مور خمبہ نکلگی لائی ہوں دی اور پھر کارکار کے جا کے ٹلی بجاؤں دے ہن کچھ گاؤں دے ہن مارکنے ہیوائے گرو یہ ساری سشٹی دے جیو تیرے ہن جوگی جنگم سشٹ سب تمری جو دے ہمتی تدچیل جو مت تسی دیندے ہو یہ اس پاس سے تر پیندے یہ سشٹی تو آڈی دیتی ہوئی مت نہ چل گئی ساری ارداث ہے جن نانگ کے پربے انترجامی ہر لاو منوہ پیل نانگ داستی ارداث کر دیں سانو جاز کون دیں ہے انترجامی پربو ساری تے کرپا کرو اور اس ساری دا منوہ جڑا بڑا چنچل ہے انہوں پیل کے پریر کے ہری دے نار جوڑنا کرو تان جو سادہ کیتا ہویا یتن سفر ہو جائے وائے گروہ جی کا خالصہ وائے گروہ جی کی فتح موسیقی